محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ بھی ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے تو ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوح ساتھ فرمان بتانے والے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت کا نزول ہمارے گھروں پر ہوگا تو چلیئے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ساتھ چیزیں ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش کرنی ہے کہ ریٹ بٹن پہ کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ایچ ایف نیٹورک کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ تاریخی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں خواتین و حضرات اگر بات کی جائے ان ساتھ چیزوں کی جس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہمارے گھروں پر ہوتا ہے تو نمبر ایک پر ہے قرآن مجید محترم دوستو قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک کے آنے والے انسان کے لیے ہدایت ہے اور تمام بیماریوں سے شیفہ کا ذریعہ بھی ہے اس لیے ہر انسان کو اپنے گھر میں قرآن مجید ضرور رکھنی چاہیے نمبر دو پر ہے زمزم کا پانی دوستو زمزم کے پانی میں اللہ تبارک و تعالی بہت ساری شیفہ اور پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھا ہے اس لیے ہمیں زمزم کا پانی پینا چاہیے نمبر تین پر ہے کلونجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے اور طب نبی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تمام بیماریوں کے علاج کے لیے کلونجی استعمال کیا کرتے تھے اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ کلونجی اپنے گھروں میں رکھیں نمبر چار پر ہے خجور دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خجور ہو اس گھر میں رہنے والے کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے دوستو ذرا گور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا نام نہیں لیا کیونکہ اللہ نے خجور میں برکت رکھی ہے اس لیے مکہ اور مدینے میں خجور ہی کی فراوانی ہے اور اسی طرح نمبر پانچ پر ہے زیتون کا تیل دوستو زیتون کے تیل کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زیتون کے تیل کی فضلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک صورت بھی نازل کی ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل سے روٹی بھی کھائی ہے اور سر پر بھی زیتون کا تیل ہی لگا دے تھے اس لیے گھر پر زیتون کا تیل رکھنا چاہیے اور نمبر چھے پر ہے شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا اور ازواج متحرات میں حضرت حبثہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے پاس شہد رکھا کرتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھانے کے لیے حضرت حبثہ کے پاس جائے اور نمبر ساتھ اور آخر پر ہے سرکہ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سرکہ استعمال کیا ہے اور اللہ نے اس میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے اس لیے ہمیں گھر میں سرکہ رکھنا چاہیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ